دوستو آج اس ویڈیو میں ہم اور پانچ فریزز کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں دوستو اگر آپ بھی نیوز پیپر انگلیش نیوز پیپر کو بینہ اٹکے اور فلو کو ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں آئے وہ فریزز و ورڈز جو آپ کو پروفلن کریٹ کرتے ہیں جو ایڈیٹیٹ فیل کراتے ہیں اگر آپ کو ان سے چھکارا پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوشن بھی ہے جیسے کہ لاسٹ ٹو ویڈیو میں میں نے دو کوشن پوچھے تھے اور اس ویڈیو میں میں ایک کوشن پھر سے لیا ہوں سو ہائے گائز ہاور یوں میں ساہر کمال آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے اور آپ کے یوٹیب چینل کمال کے انگلیش پاورد بائی گیپ مجا سو ہیئر دیز آر دفائی فریزز یہ آپ کے پانچ فریز رہے پیلا فریز ڈیکلنگ بولیٹس سیکنڈ فریز آپ کا کونکوکٹ اور ڈیسٹورد فیکس تھرڈ فریز ریسیل سپلینٹر ڈینجری فورتھ فریز ویر اگلو می پکچر اور فیفتھ اور لازٹ فریز بری ہیچٹ پڑھے عجیب لگتے ہیں یہ فریزز اور فریزز جب ہمارے سامنے آتے ہیں شاید ہم پرنسیشن بھی نہیں کر پاتے ان کا ٹھیک سے یا پھر ٹکت ہوتی ان کو سمجھنے میں تو ہم گوگل اور دکشنری کے سارے لیتے ہیں اور شاید اسی ڈیٹیشن کی وجہ سے ہم نیسٹورپر کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں سو آس سے آپ کو یہ کرنا نہیں پڑے گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جل سے جلد آپ کو زیادہ زیادہ اور اچھے سے اچھے تف سے تف ریزز بتاؤں تھاکہ آپ کی جو کرمنل ریپورٹ ویڈنگ میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کو ختم ہو جائے جی ہاں مجھے کچھ اور کمنٹس بھی آئے کہ انگلیش کی جو گرامر کی ویڈیو ہے بہت ہی سٹارٹنگ اور بیسکس بنائی جائے تو بہت جلدی میں آپ کو شیوٹی دے رہا ہوں کہ بہت جلدی آپ کو فرسٹ یا سیکنڈ آف اپریل سے وہ سٹارٹنگ میں ملنے والی ہے سو بینہ دیری کریں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فرسٹ فریز ہے ڈکلنگ بولیٹس آپ کو فریز اس طرح سے نہیں ملے گا آپ کو فریز ملے گا لائی این ڈکلنگ بولیٹس اب اس کا مطلب نکلتا ہے خون سے لطپت پڑے رہنا یا خون سے لطپت ہونا ٹھیک ہے تو اب اس کے اگزامپل دیکھتے ہیں let's have an example in a sentence I am the witness of the fedying attack where I saw a number of innocent people lying in ڈکلنگ بولیٹس میں اس آتمغاتی حملے کا گواہ ہوں جہاں میں نے بہت سے معصوم لوگوں کو خون میں لکپت دیکھا یا پایا ہمارا سیکنڈ فریز ہے کنککٹ اور ڈسٹارٹ فیکس فیکس ہے تو آپ سمجھ رہے ہوں گا سچائی یا چیزیں کنککٹ اور ڈسٹارٹ اگر ورڈ اس میں لگ جاتا ہے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہم دکشن ہی نکالتے ہیں تو دکشن ہی مت نکالی آج کے بعد اس فریز کو دیکھیں اور اپنی ویکیابلری بڑھائی ہے کنککٹ اور ڈسٹارٹ ڈسٹارٹ فیکس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو یا سچائی کو توڑ مروڑ کا پیش کرنا جی ہاں ہے لیکن ایکزامپل سنٹنس لائر کنککٹ اور ڈسٹارٹڈ فیکس بیفور تک جج وکیل نے جج کے سامنے سچائی کو توڑ مروڑ کا پیش کیا ہمارا نیکس پیز ہے ریسیو سپینٹر انجری انجری کا مطلب سو سب ہی جانتے ہوں گے اور ریسیو کا مطلب ہی سب جانتے ہوں گے لیکن سپینٹر ورڈ آ جاتا ہے تو پھر پروبلم کے لیب ہوتی ہے کہ ریسیو کا مطلب لینے سے ہوتا ہے ٹیک سے ہوتا ہے اور انجری کا مطلب چھوٹ سے ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایک سنٹنس جنرلی آپ بولتے ہوں بہت گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے چھوٹ آ گئیں بھگدڑ ہوتی ہے بھگدڑ میں بہت سے لوگوں کو بہت گمبھی چھوٹے آتی ہیں بھگدڑ میں بہت سے لوگوں کو کم بھی چھوٹے آئیں یہاں آنے کا مطلب کم سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمارا فورتھ فریز ہے wear a gloomy picture wear wear مطلب پہننا کپڑے پہننا سبھی پہنتے ہیں picture کا مطلب تصویر اور gloomy زیادہ لوگ شاید جانتے ہوں گے ڈاسیمتا یا ڈاسین ماہول کو gloom کہا جاتا ہے sadness مالفول situation یا sorrowful situation کو ہم gloomy کہتے ہیں ہم تینوں کو ملا کر کے wear a gloomy picture اس کا فریز کا مطلب نکلتا ہے جو ہم اپنے ہمڈی فریز میں کہتے ہیں ماتم پسرا ہونا مطلب سنناٹا پسرا ہونا مطلب سنناٹا چاروں طرف ہونا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں let's have an example in a sentence sentence in this example دیکھتے ہیں after the attack of 2611 not only Mumbai but also the whole country was wearing a gloomy picture 2611 آکرمن کے بعد نہ صرف Mumbai بلکہ پورے country میں ماتم پسرا ہوا ہمارے پانچمہ فریز ہے بڑی hatchet بڑی دفن کر دینا hatchet hatchet x آپ نے دیکھی ہوگی کلہاڑی کسی دیش کے ساتھ کسی دیش کے ساتھ کسی دیش کے ساتھ جو دشمنی ہوتی ہے یا یدھ ہوتے ہیں اس کو ختم کر دینا سماپ کر دینا so let's have an example in a sentence of this phrase اس فریز کا ہم example لیتے ہیں the present situation tell us that india and pakistan will never bury hatchet حال کی بھارت اور پاکستان دشمنی کبھی بھی ختم نہیں کرے گا یہ آئے دن اٹیک ہوتے رہتے ہیں بہرحال یہ آپ کے پانچ پیسے صرف اس ویڈیو کے so friends now it's time to tell the name of my friend last video میں نے کوشن پوچھا تھا کہ انگلیش کا سب سے بڑا word کونسا ہے اس کے بہت سے کمنٹس بھی آئے بہت سے لوگوں کے صحیح بھی ہو لیکن سب سے پہلے اور صحیح آنسر جو دیا ہے ایک بار پھر سے انکیت کشواہ جی thank you so much to reply me first and so soon آپ کا آنسر بلکل صحیح ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کا جیسے کی راج سنگھا اور سدھات کمار کا بھی آنسر بلکل صحیح ہے وہ آنسر یہ تھا newmono ultra microscopic silikowelcanoconiosis جی ہاں this is the longest word in english english میں سب سے بڑا word which consists of 45 letters so thank you so much اس کے علاوہ میں بتا دوں ایک word اور جو پہلے بڑا مانا جاتا تھا وہ وڈ تھا supercalifragilisticexpile erosius ان دونوں وڈس کے pronunciation اتنے آسان نہیں ہوتے آپ لوگ practice کریں گے تو اچھا ہوگا اور یہ اس ویڈیو کا question اس ویڈیو میں جیسے last ویڈیو میں نے پوچھا انگلیس کے سب سے بڑا وڈ کونسا تو میں اب جاننا چاہوں گا انگلیس کا سب سے چھوٹا grammatical sentence کونسا زیادہ لوگ جانتے ہوں گے grammatical sentence سب سے چھوٹا کونسا ہے نیکس ویڈیو میں آپ کا جواب اگر آپ صحیح ہوتا ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ کا نام بھی آئے گا جلدی سے کمنٹ کریں اگر آپ کا جواب صحیح ہوا تو نیکس ویڈیو میں آپ کا نام بھی سکرین پر آئے گا thank you so much to watch my video اگر آپ کو ویڈیو ذرا سے بھی ٹھیک لگی ہو ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں اور لائک کریں ساتھی ساتھ اس کو جتنا آپ سے شیئر کریں thank you so much once again جائے ہن جائے بھارت موسیقی